وائس چیئرمین بھی گرفتار ہو گئے ہمارے سیکرٹی جنرل بھی گرفتار ہو گئے اور صفحے اول کے کم از کم دس ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں عام لوگ جنہوں نے آج گرفتاری دییا ہے وہ سارے آپ کے مہمان ہیں آپ کے شہر کے اندر مجھے خدشہ ہے کہ رات ویہاڑی اور ملتان کی طرف لے جائیں گے تو سب لوگ اس الیٹ رہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اجاز چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جیل برو تحریک کے کنوینر ہیں سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے سینر اجاز چودری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج گرفتاری ہو گئی کارکنوں کو اس طرح سے اس تعداد میں گرفتار نہیں کیا گیا جتنے وہاں پر لوگ تھے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا حاصل کر سکی تحریک انصاف بہت شکریہ عسامہ بھائی جو حقیقی آزادی کی تحریک چلی تھی نا اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچانا تحریک انصاف کے ذمہ داری تھی اور ہم نے اس دس ماہ کے اندر دیکھا کہ قوم عمران خان نے جو بیانیاں بنایا ہے اس کے ساتھ چل پڑی ہے اب ہم سمجھتے تھے کہ ادارے سارے جو ہیں وہ تقریباً پرالائز ہو گئے اور نظام چوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ this is the right time کہ ہم ایک پرمن احتجاج شروع کریں اور ایک پرمن احتجاجی تحریک شروع کریں اور تاریخ سے جو سبق ہم نے سیکھا وہ یہی تھا کہ اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ہم گرفتار ہونے کے لئے تیار ہیں اور پھر ہم نے تو تیہ کیا تھا کہ سو دو سو لوگ گرفتار ہوں گے ایک شہر کے اندر آئی تو ہزاروں لوگ گرفتار ہونے کے لئے تیار تھے پورا یعنی مال روڈ بھرا ہوا تھا لاہور کے اندر اور لوگ تیار تھے اور کسی نے کہا بھی نہیں اور لوگ پریزن بین کے اندر بھی چلے گئے اور یہ نہیں ہے صرف کارکنان نہیں گئے جو لوگوں کا یہ بڑا اتراز کل سے میں سن رہا تھا کہ لیڈرشپ گھر بیٹھی ہے اور ہمارے وائس چیئرمن بھی گرفتار ہو گئے ہمارے سیکرٹی جنرل بھی گرفتار ہو گئے اور صفحے اول کے کم از کم دس ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں پہلے انہیں کیمپ جیل لے گئے تھے وہاں سے کوڑ لکپن لے جائیں اور نہ جانے کہاں لے جائیں گے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کو تحریک انصاف کے ذمہ داران کو لیڈروں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جہاں پہ بھی پہنچیں ہمارے جو چاہے وہ کارکن ہیں چاہے لیڈر ہیں یا عام لوگ جنروں نے آج گرفتاری دی ہے وہ سارے آپ کے مہمان ہیں آپ کے شہر کے اندر مجھے خدشہ ہے کہ رات ویہاڑی اور ملتان کی طرف لے جائیں گے تو سب لوگ اس alert رہیں انشاءاللہ ہم اس تحریک کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے اور اب کل پشاور ہے اور پشاور میں دو سو لوگ نہیں ہوں گے اور پشاور میں پوری لیڈرشپ یعنی محمود خان، اسد کیسر، گورنر ہمارے شاہ فرمان، عاطف خان، شارام خان یہ سب اپنے آپ کو گرفتاری میں پیش کریں گے اور ہزاروں لوگ ہوں گے انشاءاللہ اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اجاز صاحب دیکھیں سلوشنز کی جہاں تک بات ہے نا کیونکہ یہ سارے اقدامات جو تحریک انصاف بھی کر رہی ہے وہ انتخابات تک پہنچنے کے لیے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے بلکل نوے دن میں ہونے چاہیے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن حکومت اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے کہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن فیصلہ کریں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے گورنر صاحب فیصلہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر آپ کا یہ اقدام کنونس کر لے گا گورنمنٹ کو الیکشن کی تاریخ دینے میں اگر نہیں کرتا پھر کیا سٹریٹیجی ہوگی آپ کی میرا خیال ہے اتنا فہم اور شعور اور عقل تو اس امپورٹڈ حکومت کے کسی فرد کے اندر نہیں ہے کہ ہم انہیں کنونس کر سکیں ہم انہیں عوام کی رائس کا وہ ڈسپلے کر سکیں گے یعنی سیاسی جماعتیں کیا ہوتی ہیں عوام کی وہ آنکھیں کان اور زبان ہوتی ہیں جو جو یعنی جس طرح آج پاکستانی جو ہیں مہنگائی کے اندر تڑپ رہے ہیں جان لے وہ مہنگائی ہے کسی کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی لمبی لمبی تقریر یعنی پیٹ بھرے گا یہ سوا گھنٹے کی دلیڑ گھنٹے کی تقریر کی ہے شہباز شریف نے بھی اور کیا یہ لوگوں کا پیٹ بھرے گی کیا یہ لوگوں کی عدویات بن جائیں گی کیا یہ ان کا کوئی سر اور تندھ ہمڑے کا سلسلہ بن جائیں گی لیکن یہ دباؤ اتنا پیدا کر دیں گی کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکار سب اس دباؤ کے اندر خص و خواہشاک کی طرح بیہ جائیں گے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کتنی تھوڑی بہت سوج بوجھ مجھے سیاسی زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے